بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students آج ہم ایکسرسائز 1.6 کا question number 5 solve کریں گے تو چلتے ہیں question کی طرف solve the following word problems by using matrix inversion method number 2 question number 5 ہے one acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle find the acute angles of the right triangle تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے solution اب ہم پہلے ایک triangle بنا لیتے ہیں right triangle right triangle وہ ہوتی ہے جس کا ایک angle 90 degree کا ہوتا ہے یہ 90 degree ہے ہم suppose کہا لیتے ہیں کہ first angle جو ہے اس کا ہے acute angle ہے first acute angle وہ ہے x and second acute angle angle suppose کہا لیتے ہیں وہ y ہے اس کا ہم x کہہ دیتے ہیں اور یہ y acute angle کیا ہوتا ہے جو 90 degree سے less ہو جو 90 degree سے کم ہوتے acute angle کہتے ہیں تو یہ بھی acute angle ہے یہ 90 degree سے کم ہے اور یہ بھی acute angle ہے یہ بھی 90 degree سے کم ہے اور یہ angle 90 degree کہ ہے اور تینوں angle کا sum جو ہے وہ 180 degree ہوتا ہے تو اس نے ہمیں دیا ہوئے کہا ہے تو اس نے ہمیں دیا ہوئے کہ one of the acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle یعنی اگر ہمارا جو second acute angle ہے وہ 12 degree more ہے twice other acute angle یعنی یہ ہو گیا twice other acute angle اس سے 12 degree more زیادہ ہے دوبارہ دیکھیں ہمارا جو second acute angle ہے وہ first angle کے twice سے 12 more ہے تو اس طرح یہ ایک equation بن گئی تو ہم کیا کریں گے y کو اس طرف لے جاتے ہیں اور 12 کو اس طرف لے جاتے ہیں equation کے تو یہ آج ہے کہ minus 12 is equal to 2x minus y اور اسے سپلیٹ کر لیتے ہیں یعنی اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے 2x minus y is equal to minus 12 یہ ہماری ایک equation بن گئی ہے equation number 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے second equation بنانی ہے کیونکہ two variable ہیں x اور y تو second equation بھی ہونا ضروری ہے second equation اس طرح بن سکتی ہے کہ یہ جو acute angle ہے اور یہ acute angle ہے ان دونوں کا sum کس کے equal ہوگا 90 degree کی کیونکہ پوری triangle کے تینوں angles کا sum 180 degree ہوتا ہے تو 90 تو یہ پہلے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کا sum کس کے equal ہوگا 90 تو ہم لکھیں گے x plus y is equal to 90 اب یہ دوسری equation بن گئی ہماری اس کو کہہ دیتے equation number two first equation ہم نے کیسے بنائی تھی دوبارہ دیکھ لیں ایک جو acute angle ہے دوسرے کے twice سے 12 more ہے first ایک acute angle جو second ہے وہ دوسرے کے twice سے 12 more ہے اس طرح سے ہم نے یہ equation بنا لی اور دوسری equation میں ایسے بنائی کہ دونوں کا sum جو ہے 90 degree equal ہوگا کیونکہ یہ 90 ہے تو ان دونوں کا sum بھی کیا ہوگا 90 اور total تینوں کا sum پھر بن جاتا ہے 180 degree اب اس کو ہم نے matrix divergent method grammar rule سے solve کرنا ہے تو پہلے لکھتے ہیں matrix inversion method اس میں کس طرح find کرتے ہیں اس میں ایک formula ہوتا ہے x is equal to a inverse b اب اس میں x کیا ہے a inverse کیا ہے b کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے a matrix بنانا ہوتا ہے a matrix کیسے بنے گا a matrix بنائی جاتا ہے جو variables x اور y ہیں ان کے coefficients سے x coefficients کیا ہیں 2 ہیں اور یہاں کچھ نہیں لکھا ہوتا اس کا مطلب ہے 1 ہے x 2 1 اور y کے coefficients کے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 1 ہے اور یہاں بھی 1 ہے minus 1 اور plus 1 تو یہاں لکھیں کہ minus 1 plus 1 لکھنے اتنی understood ہوتا ہے کہ یہ plus ہے تو یہ a matrix بن گیا اب ہم نے اس کا determinant بنانا ہوتا ہے تو a کے گرد بار لگائیں گے پھر یہاں ایک بار لگائیں گے یہاں بار لگائیں گے اور بیچ میں a matrix entries کو لکھ دیں گے 2 minus 1 1 and 1 پھر a determinant find کیسے کیا جاتا ہے a determinant find کیا جاتا ہے کہ اس diagonal کی entries کو آپس میں multiply کیا جاتا ہے پھر formula کا minus لکھا جاتا ہے اور اس diagonal کی entries کو آپس میں multiply کیا جاتا ہے تو multiply کرتے 2 into 1 یعنی اس کو اس سے multiply کیا پھر minus formula کا اور 1 into minus 1 1 into minus 1 یہ والا minus 1 جب solve کرتے 2 1 2 2 2 آجے minus minus multiply ہو کے plus ہو جائے 1 1 plus 1 is equal to 3 تو a determinant ہمارا جو ہے وہ 3 equal آگیا پہلے ہم نے a matrix نکالا پھر a matrix کا ہم نے a determinant find کیا اب x بھی matrix ہے اور b بھی matrix x کیا اون سا matrix ہے x کے اگرے لکھیں گے x y یعنی جو variable ہیں ان دونوں equations کے اندر x اور y اس کا matrix بناتے ہیں اسے کہتے ہیں capital x اور اس کے matrix کے element x اور y next ہے ہمارا b b بھی ایک matrix ہے یہاں لکھیں گے b اور b میں کونسی entries ہوتی ہیں b میں ہوتی ہیں constant کی entries یہ constant جو ہوتے ہیں minus 12 and 90 degree اس کے بعد ہے a inverse a inverse کیا ہوتا ہے a inverse is equal to a over a determinant a determinant ابھی ہم find کار چکہ ہے اس کام سے 3 آیا ہے a giant of a کیا ہوتا ہے وہ میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں a giant of a ایک matrix ہوتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ یہ جو matrix a ہوتا ہے اس کے اس diagonal کی entries کو interchange کر دیتے ہیں یعنی اسے یہاں لکھ دیں گے اور اس کو یہاں لکھ دیں گے تو ہم لکھیں گے 1 2 پہلی لطفہ 2 1 ہم نے بنا دیا سے 1 2 اور اس diagonal کی entries ہیں ان کے sign change کر دیں گے یہ minus 1 ہے یہ پلس 1 یہ پلس 1 یہ دیکھ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے a inverse کیسے find کرتے a inverse find کرنے کے لیے agent of a کے یہ لکھیں گے a determinant کی value اس کے نیچے لکھیں گے 3 تو یہ ہمارا find ہو جائے گا a inverse چلے میں یہاں لکھ بھی لیتا ہوں find آپ نے خود سے کرنا ہے minus اس کو solve کرنے کا طریقہ میں سکھا چکا ہوں کہ matrix inversion method کے ذریعے x y کی value کیسے find کرتے ہیں تو جب آپ کا inverse find ہو جائے گا تو آپ نے اس y کی value next ہم نے اس کو solve کرنا ہے crammer rule کے ذریعے تو یہاں لکھ لیتے ہیں second ہم نے سکھ کرنا ہے crammer rule crammer rule میں کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ question number one part two میں میں سکھا چکا crammer rule کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے بتا دیتا ہوں اس میں x find کرتے ہیں ax determinant over a determinant اور y is equal to ay determinant over a determinant تو ax determinant کیسے find کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ax matrix بنایا جاتا ہے اب ax matrix ہم کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کا بتا دیتا ہوں ax matrix ان دو equations کی مجھے سے مناتے ہیں اگر یہاں پہ x لکھا ہے تو آپ نے x کی coefficient نہیں لینا y کے coefficient لینا ہے y کے coefficient کیا ہے minus one one اب x کے coefficient کی جگہ پہ یہاں پہ کیا لکھنا ہے یہاں پہ ہم نے constant کی ویلیوز یہ ax matrix بن گیا اس کو determine بنانے کیا طریقہ ہے یہی طریقہ ہے جس طرح ہم نے a کا determine بنایا تھا یعنی یہاں ہم bar لگا دیں گے اور cross multiply کریں گے تو ax کا determine مل جائے گا اب ay matrix کیسے بنتا ہے یہ تھوڑا سا نیچے لکھا کر یہاں پہ ay لکھا وائ تو آپ نے یہ y کی کوفیشنڈ ہے یہ نہیں لکھنے بلکہ x کے کوفشنڈ لکھنے x کے کوفشنڈ کیا ہیں two one یہاں سے two اور one یہ میں نے x کوفشنڈ لکھے ہیں اور کیونکہ یہاں y ہے تو y کوفشنڈ نہیں لکھنے by rule اس کی جگہ پہ کیا تو یہاں پہ ہم نے یہ وی لکھ دی اب آپ نے اس کے determine find کرنا ہے تو وہ پھر اسی طرح سے find کریں گے دوبار لگائیں گے انہیں entry کو دوبارہ لکھیں گے cross location ہوگی تو a y determine find ہو جائے گا تو اسے ہم یہاں لکھیں گے اس کی value کو a determine کی value جو 3 find کی یہاں لکھیں گے تو x y ہمارے دونوں اس طرح find ہو جائیں گے اگر آپ نے grammar rule کو detail میں دیکھنا ہو تو question number one part two میں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو students امید ہے آج کا lesson آپ کو اچھے طرح سمجھا گیا ہوگا میرا اس question میں آپ کو main بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی word problem سے equations کیسے بنائی جاتی ہیں باقی جو method matrix inversion method ہے اور caramel rule ہے یہ چونکہ پہلے آپ سیکھ چکے ہیں اس لیے complete manage کو نہیں کروایا تو ملیں گے next lesson میں question number six جو اس exercise کا last question ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ